اس وقت جبکہ میں آپ کے سمکش اپستیت ہوں تو اچانک ایک شیر اس کے کچھ پنگتیاں میرے ذہن میں کون رہی ہیں آپ کے ساتھ شیر کرنا چاہوں گے کتنے دنوں کے پیاسے ہوں گے یاروں سوچو تو شبنم کا قطرہ بھی جن کو دریہ لگتا ہے شبنم کا قطرہ بھی جن کو دریہ لگتا ہے جہاں شبنم یعنی اوس کی بوند اور دریہ یعنی کی ایک ریبر ایک ندی تو اوس کی بوند بھی آپ کو ایک ندی لگتی ہے جب آپ کو یہ سپریچول باتیں سنائی جاتی ہیں آپ کے ساتھ ہم کچھ آدھیات میں باتیں شیئر کرتے ہیں اور دیکھا جائے تو جنم جنمانتر کی ہماری پیاس ہے جسے ہم بجھانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں اُلٹے پُلٹے سادھنوں سے اور ان سب کا پرینام یہ ہوتا ہے کہ اصل خوشی پانی کی ساری ہماری کوششیں سارے ہمارے پیاس وفل ہو جاتے ہیں اور ہماری پیاس جس کی تص بنی رہتی ہے کبھی ہم سوچتے ہیں بڑھیا ڈگری مل جائے گی ہم ایمفیل ہو جائیں گے ایمبی بیس ہو جائیں گے ایمبی ہو جائیں گے تو یہ پیاس شاید بجھ جائے گی کبھی سوچتے ہیں ہاں بڑھیا نوکری لگے گی تو یہ پیاس بجھ جائے گی بڑھیا بیوی ہوگی سندر بچے ہوگے سندر بنگلہ ہوگا سندر گاڑی ہوگی یہ پیاس بجھ جائے گی سکھ شانتی آنند پانی کی یہ پیاس شاید بجھ جائے گی پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ پیاس بجھنے کی بجائے اور بھڑک جاتی ہے جس پر اچانک ہی آپ سے کوئی بھگوان کی تھوڑی سی کتھا کہے یا کیردن کرے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کو عجیب سی ترپتی ملتی ہے عجیب سی ترپتی کے انبھوتی ہوتی ہے ہے نا پر مزے کے بات یہ بھی کہ آپ اس ترپتی کو اکثر اندیکھا کر دیتے ہیں آپ اس پل کو اگنور کر دیتے ہیں جس نے آپ کے زخموں پر مرہم کا سا کام کیا تھا ہے نا یدی آپ ایسے لمحوں کو بٹوڑنا شروع کریں یدی آپ اپنی دنچریہ کا ایک اچھا خاصا حصہ ایشور کے نام کر دیں تو آپ کو یہ آنند سوڑا مل سکتا ہے تب اسے ڈھوڑنے کے لیے آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ جان لیں اور مان بھی لیں کہ اب تک بہتک سادھنوں سے جن خوشیوں کو حاصل کرنے کی آپ نے کوشش کی ان خوشیوں نے سکھ کم دکھ زیادہ دیے جب آپ مان لیں کہ ہاں ایک ماتر بھگوان کا نام ان کی کتھائیں ہی آپ کو سکھ دے سکتی ہیں تب ہی بات بنے گی یہ مان لیجی آپ ارادیتو یدی حریص تفسا تتا کیم نارادیتو یدی حریص تفسا تتا کیم کتنا سندر شلوک ہے ارادیتو یدی حریص تفسا تتا کیم نارادیتو یدی حریص تفسا تتا کیم یعنی اگر کوئی بھگوان شریف کرشن کو اپنے جیون کا لکش سمجھ کر انہیں پوجتا ہے تو پھر اس کے لیے کٹھوڑ تپسیا کرنے کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے کنتو یدی سمست پرکار کی تپسیاؤں کو کرنے کے بعد بھی اگر کوئی بھگوان تک نہیں پہنچ پاتا تو ان تپسیاؤں کا کوئی مولے نہیں ہے تب بھگوت چیتنا کے بینا انیک پرکار کی تپسیاؤں ویرتکشم ہیں بلکل صحیح بات ہے بہت بڑی بات ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ بھگوان آپ کے جیون کا لکشی ہیں تب تک آپ جو کچھ کریں گے وہ ایک بگ زیرو ہوگا بہت بڑا زیرو ہوگا اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے کتنی طرح کی تپسیائیں کرتے ہیں ہٹ یوگ کرتے ہیں آج میں نے سوموار کا ورت رکھا ہے منگل کا بودھ کا برسپت کا کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جب لوگ کوئی ورت نہیں رکھتے ہیں یا کوئی جو ہے ننگے پیر پہ ہی جا رہا ہے کسی کے دربار میں کوئی کچھ کیوں جاتا ہے کیونکہ عام طور پر بہت ایک اچھائیں ہمیں دبائے ہوئے ہیں بہت ایک اچھاؤں کہ ہم گولام ہیں تو ان اچھاؤں کی پورتی کے لئے تو چلو آج ہم نے اس دیوی دیبتہ کا ورت رکھ لیا منگل بار کو اس کا رکھ لیا ہم تو سبھی کا ورت رکھتے ہیں تو جتنی بھی آپ تپسیائیں کرتے ہیں یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ ویرت کا شم ہے اگر آپ میں بھگوت چیتنا جاگرت نہیں ہوئی آپ کی چیتنا وہی آپ کی چیتنا پرانی رہی جس میں کہ یہی رہا کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے تو بہت ایک بھوگ کرنے ہیں میں اتنا کما کے لائے ہوں مجھے تو اسے بھوگنا ہے مجھے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے یہ کھانا ہے وہ پینا ہے بلکل بینا کسی انکش کے آپ چل رہے ہیں تو ان سب کا کوئی مولی نہیں ہے اس شلوک میں بتایا گیا ہے تو بھگوت چیتنا کے بینا انیک پرکار کی جو تپسیائیں ہیں وہ ویرد کا شرم ہیں جتنے بھی آپ ورد پوجا اپواس جو کچھ کرتے ہیں اگر آپ کی چیتنا نہیں بدلتی آپ بھگوان شریف کرشن سے پریم نہیں کرتے ہیں تو وہ سب ویرد کا شرم ہیں ارادی تو یدی حریص تفسہ تتاکیم اور نارادی تو یدی حریص تفسہ تتاکیم یعنی کہ بھگوان جب آپ نے ان کی ارادنہ کی پریم کیا تو کسی پرکار کی تفسہ کرنی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بھئی جب آپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں تو کیا آپ کوئی ورد اور اپنے پتی سے پیار کرتے ہیں تو آپ کوئی ورد رکھتے ہیں آپ سوچنے کہ ان کی زندگی اور بڑھ جائے اس کے لئے آپ کروچ وغیرہ رکھتے ہیں پرنتو وہ بھی دیکھا جائے تو ایک کرم کانڈ ہے اگر آپ بھگوان سے ہی پریم کر رہے سیدھا تو بھگوان کہتے ہیں نا کی یوگ اکش مباہ میں جو میرے بھکت کے پاس ہے اس کی میں رکشہ کرتا ہوں اور جو نہیں ہے اسے لاکے دیتا ہوں تو کتنی بڑی بات ہے لیکن آج انسان اس بات کو بھگوان کی بات کو بھول گیا ہے وہ پڑھنا نہیں چاہتا شاستر وہ سننا نہیں چاہتا کوئی اچھی بات ہاں موڈرن بننا ہے موڈرن لیکن موڈرن بننے کے چکر میں آپ یہ دیکھئے کہ اگر آپ اپنی جیون کے لکشے کو بھول جاتے ہیں اگر آپ اپنا فیوچر بھول جاتے ہیں کہ ہاں آپ کو شریر کا تیاغ کرنا ہوگا چاہے آپ کتنا بھی بڑے برینڈ کا چشمہ لہرہ لیں اپنے انگلیوں پر اپنے آنکھوں پر لگا لیں کتنے بڑے برینڈ کی jeans اور ٹی شئرٹ وغیرہ آپ پہن کر اور ٹشن مار لیں لیکن یہ سب ٹشن سب پیل ہے سب بھکار ہیں کیوں کیونکہ اس سے آپ کی چیتنا کلوشت ہوگی آپ کی چیتنا بھوک کی رہے گی تو آپ کو کیا ہوگا آپ کوکر سوکر کی یونیاں آپ کو مل جائیں گی اگر اتنا bleak ہے اتنا اندھکار میں ہے آپ اتنا modernity اتنا آدھونک دکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس آدھونک بننے کی چکر میں آپ کی چیتنا کلوشت ہو رہی ہے اور وہ کلوشت چیتنا سے جب ہم اپنا دے کا تیار کریں گے تو ہمیں کوئی ادھم شریر پرابت ہوگا کسی جانور کا کسی جلچر کا کسی ستھاور کا کسی پلانٹس کا تو ایسی چیتنا کا کیا فائدہ ایسی modernity کا کیا فائدہ تو اگر آپ انسان ہیں اور آپ آگے کی تیاری نہیں کرتے ہیں اور آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہیں کہ میرا آگے کا شریر کون سا ہوگا تو سارا کچھ بھیکار ہے آپ کے سارے سارے پریاس بھیکار ہیں جو کچھ آپ کرتے ہیں صبح سے لے کر کے رات تک جو قوائد آپ کرتے ہیں کہ میں یہ کمال ہوں وہ بن جاؤ یہاں چلا جاؤ تو شاید مجھے happiness ملے bliss ملے وہ سب بیکار ہے کیونکہ اگر مل بھی جائے تھوڑا بہت سکھ تو وہ everlasting نہیں ہے everlasting شاشvat سکھ کا پریاس کیجئے بھگوان کی طرف ضرور ہوئیے ہم ایک شلوک پر چرچہ کر رہے تھے بہت سندر شلوک ارادی تو یدی حریس تپس تتا حکم نارادی تو یدی حریس تپس تتا حکم بہت سندر بات ہے یہ کہ اگر کوئی بھگوان شریف کرشن کو اپنے جیون کا لکش سمجھ کر انہیں پوج تا ہے تو پھر اس کے لئے کٹھوڑ تپس کرنے کی کوئی آوش بہت دھیان سے ان چیزوں کو آپ اپنے من میں گانٹ باندھ لیجئے ان چیزوں پر آپ تھوڑا سا ویچار کیا کیجئے بھول مت جائے کیجئے کہ آٹ بج چلو اب بھول جاؤ جی پارویتی نے جو کچھ کہا میں بہت کوشش کرتی ہوں آپ کو صحیح بات بتانے کی شاستروں سے اور یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے صاف صاف شبدوں میں بتائے گیا ہے کہ آپ اگر بھگوان کو اپنی جیون کا لکش سمجھتے ہیں تو آپ کو کسی پرکار کا کٹھوڑ تپسیہ کرنی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ ساری تپسیہ کرتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں ساری قوایت کر لیتے ہیں تپسیہ میں یہ بھی آتا دیکھ بہت تپسیہ بھی ہوتی ہے کہ آپ آنکھیں کھول کر رات بھر پڑھائی کرتے رات دو بجے تک تین بجے تک پڑھائی کر رہے ہیں کیوں تا کی آپ کے اچھے مارکس کے پاس نہیں تھی وہ ساری اچھاؤں کی آپ پورتی کر سکیں گے تو یہ ساری جو بہت تپسیہ بھی ہیں ان کا کوئی مولی نہیں ہے کیونکہ ایک دن تو یہ سب چھوڑ کر جانا ہوگا اور آپ کی چیتنا پھر بھی نہیں بدلے گی آپ کی چیتنا الٹا کلوشت ہو جائے گی ایک دم بکھر جاتے ہیں کبھی کبھی مل پاتے ہیں بس اس طرح سے وہ سو کال موڈن بن کر سوچ تین this is life ہم cool ہیں یہ سوچنا شروع کر دیتے اور آپ نہیں جانتے کہ آپ کا consciousness ہے اسی کو بدلنے کی ضرورت ہے پوری زندگی ملی ہے یہ human life ملی ہے وہ اسی لئے ملی ہے مانو جی یہ اسی لئے ملا ہے کہ آپ اپنے چیتنا کو بدلیں بھگوت چیتنا میں تبدیل کریں س تو آپ جتنی ساری آپ نے تفسی کی اور جتنی طرح کی آپ کوائیت کی آپ موڈن بن گئے اور آپ انتتہ بھگوان کو یاد نہیں کر پائے آپ تو یہاں بزنس کرنے کے لئے آئی تھی تو کیا مجھے پاگل نہیں کہا جائے گا سوچ کیا مجھے یہ نہیں کہا جائے کہ یہ بزنس کرنے گئی تھی اور وہاں اس نے دو دن ہوتل دھونے میں لگا دیئے تین دن 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 تو اس نے ہوتل دھونے اور بزنس بھی نہیں کیا تو یہ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے ہمیں بھگوان نے یہ مانو شریر دیا تاکہ ہم اپنا فیوچر دیسائیڈ کر سکیں کہ ہمیں کون سی راہ پکڑنی ہے کہاں جانا ہے ہمیں مانوش جنم جو ملا ہے اس کے بعد ہمیں بھگوات دھام جانا ہے ہمیں آدھیاتمی لوگ جانا ہے یا پھر ہمیں بھوٹ لوگ جانا ہے یا ہمیں جانور بن نا ہے کیڑے مکوڑے بن نا ہے کیا بن نا ہے 84 لا یون یون میں سکتے ہیں یہ ہی اگر آپ یہ سب سوچیں گے تو آپ کے زندگی سار تھک ہے ان تھا آپ نے پورا جیوان ویارت کر دیا عجیب لیلائیں ہوتی ہیں بھگوان کی پھوستے ہیں کہ رادہ کیوں گھوری میں کیوں کالا بھگوان بڑی پیاری پیاری لیلائیں کرتے ہیں ان لیلائوں میں اگر آپ اپنا من لگائیں گے تو آپ دنیا کے سارے دکھوں کو بھول جائیں گے ساری تکلیفیں آپ کی اگر آپ بھگوان میں من لگائیں گے ان کے نام میں رس لیں گے تو جیسے ہم آپ بتا رہے تھی جیوان کا جو پرم لکش ہے وہ ہے بھگو دھام واپس جانا اسے آپ یاد کر لیجے اس بات کو اس لائن کو یاد کر لیا کیجئے کہ جیوان کا جو پرم لکش ہے وہ ہے بھگو دھام وافس جانا کرشنا پریم پرام کرنا کرنا کرشنا سے پریم کر پانا بھگوان سے پریم کر پانا یہ جیوان کا ہمارا لکش ہونا چاہیے یہ ہی لکش ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم شاستر نہیں پڑتے ہم دیکھیں ہم نہ جو کوئی بھی چیز کچھ بھی بتاتا ہے ہم اسے accept کر لیتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے کہ آپ کو بھگوان کی بھکتی کر وہاں جانا چاہیے تو development اپنے آرثik وکاس کے لئے پریاس کرو کہیں نہیں کہا کہیں بھی نہیں کہا ان ساتھ سوش لوگوں میں بھگوان نے صرف یہ کہ من من بھاو مد بھکتو مد جی مام نمس کرو میرا چنتن کرو میرے بھکت بنو اور مجھے ہی نمس کرو تاکہ تم میرے پاس پہنس طریقے سے میرے پاس بہت کچھ ہوگا مجھے اس بات سے ایک قتھا یاد آتی ہے کہ ایک کمار تھا اس نے ایک گھڑا بنایا وہ جو گھڑا اس نے بنایا وہ اس کی لاغت اس کو پڑی ایک پیسہ ایک پیسے گھڑا بنایا یا سمجھ لیجی آج کے سندر میں ایک روپے گھڑا بنایا تو اس نے سوچا چال اسے میں دو روپے میں بیچوں گا دو روپے میں بیچوں گا اور پھر اسے پھر سے میں مٹی بٹی خرید گا دو گھڑے بن جائیں گے تو اس پھر میں دو دو روپے میں بیچ دوں گا تو اس طرح سے میرے پاس خوب سارے پیسے ہو جائیں گے تو میں امیر ہو جاؤں گا ملینر ہو جاؤں گا تو میری ایک خوبصورت سی پتنی آئے گی بہت اچھی بات ہے میری آگیا کو مانے گی اگر وہ میری آگیا نہیں مانے گی تو ایسے کک کر دوں اسے ایسے مار گا دور پہ میں بیچنے والا تھا اور وہ گھڑا ٹوٹ گیا تو ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم سپنے دیکھتے رہتے ہیں ساری عمر تمام عمر ہم سپنے دیکھتے رہتے ہیں تمام عمر ہم سوچتے رہتے ہیں ہمیں یہ بننا ہے وہ بننا ہے یہ کرنا ہے یہ جوڑنا ہے یہ آپ اپنی زندگی کے لکش کو نہیں جانتے اور آپ اپنے شریر کو سجاتے رہتے ہیں یہ کاجل لگایا یہ گہنے پہنے یہ میں نے ٹائی پہنا اور یہاں کا ٹائی ہے اور وہ برینڈ شٹ ہے تو آپ کا جو یہ الانکرن ہے وہ یہ ہے کہ ماتر شو کا الانکرن جیسے ہوتا ہے بکوز آپ کی جو آتما ہے وہ تو آپ نے مار دیا ایک طریقے سے آتما کی تو خوراک آپ دیتے نہیں ہے کوئی بھوک سے بیچاری آپ کی آتما کلب سکتے مردی مردی کے سمیں آپ کو یہ شریر چھوڑ نہ پڑے گا اور کیسا شریر آپ کو ملے گا کتنا ادھم آپ اس کی کلب نا بھی نہیں کر سکتے اگر ہماری consciousness نہیں بدلتی ہے تو ہمیں کیسا بھی شریر پراؤت ہو سکتا ہے ہم جس کی کلب ہماری رہے گی تو ہمیں ویسا ہی شریر پراؤت ہو جائے گا یہ میں نہیں کہتے ہوں آپ سوچیں کہ بہت بڑی ویدوان ہے پارویتی ایسی بات نہیں ہے میں شاستروں کی زبان بولنے کا پریاس کرتی ہوں شاستر میں جو لکھا ہے وہ آپ تک پہنچانے کا پریاس کرتی ہوں چھوٹا سا پریاس ہوتا ہے میرا لیکن مجھے لگتا ہے کہ شبنم کا خطرہ بھی مجھ کو دریہ لگتا ہے اس طرح سے آپ پر اثر کرے گا شاید آپ اس سے آپ کی زندگی میں شاید ایک نیا اجال آئے گا نیا صویر آئے گا آپ شاید بھگوت بھکت ہو جائیں گے یہی میرا پریاز ہے انتظار کا بھی اپنا مزا ہوتا ہے اور ہم تھوڑا سا انتظار آپ سے کرواتے ہیں تو ہمیں بڑا مزا آتا ہے بارہ ایک بہت سندر شلوک ہے مانس دے ہو گے ہو جو کی چو مور ارپلو تو یا پدے نند کشور یعنی میرا من میری بدھی میرا پریوار جو کچھ بھی میرا ہے ہی نند کشور وہ سب میں آپ کے چرن کملوں پر ارپیت کرتا ہوں سب کچھ یہ بھگوان میں آپ کے چرن کملوں پر میں اسے ارپیت کرتا ہوں اتنی بڑی بات ہے کہ جو کچھ میرا ہے یعنی کہ بھگوان کو ارپیت کرتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا میرے اندر بھگوان کی پری پری مطپن ہوگا اگر ہم بھگوان کو ارپیت نہیں کرتے ہیں اور اس کا بھوک کرنے لگتے ہیں تو ہم چور ہیں چور sinners پاپی ہیں ہم لوگ بھگوان نے آپ کو ان دیا آپ ان بنائی سکتے تھے فیکٹری میں لیکن آپ نے ان کھا لیا ایک بھر بھگوان کو یاد نہیں کیا جس نے آپ کو ان دیا کھانے کی سو بدھائیں دی تو آپ کیا ہوئے بتائیے آپ کسی کے گھر میں جائیں اور وہاں کھانا پکرا ہے کھانا جو ہے مطلب table وہ سج گئی ہے اور آئیے بیٹھئے کھائیے آپ سیدھا گئے اور آپ نے گپ کھانا شروع کر دیا پوچھا بھی نہیں اس گھر کے مالک سے آپ بیٹھئے کھائیے اتنا ایٹھکیٹ آپ میں نہیں تو آپ کو لوگ کیا کہیں گے کیسا آدمی ہے مطلب بتاؤ چور ہے یہ تو ایک طرح سے کہیں نا ہیرہ چور سب برابر ہوتے ہیں چور چور تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ بھگوان نے آپ ساری سو بدھائیں دی لیکن آپ ایک بار انہیں شکریہ نہیں کہتے کتنی بڑی کرتا گھنطہ ہے یہ اچھی بات نہیں ہے تو اس پر ہمیں کابو پانا چاہیے اور اپنے جیون کے لکش کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہم بھگوان کے انش ہیں تو ہم ان کو پرابت کرنا ہے ان کا دھام پرابت کرنا ہے یہ ہمارا لکش ہونا چاہیے مثلا آپ میں پھر سے اسی بات پہ آؤں گے کہ ہم یہ سوستے ہیں کہ ہم بہت موڈن ہیں آج کے آپ دیکھیں کتنے سارے موبائل ہیں بچے لوگ کان میں ڈال کر کے اس کے سپیکرز کیا ہوتا وہ چھوٹا چھوٹا ہیڈ فون ہوتا شاید وہ ڈال کر کے اپنا سنتے رہتے ہیں جھومتے رہتے ہیں اور میسج بھیجتے رہتے ہیں اور سوستے ہم بہت موڈن ہیں اور مطلب بڑا دکھت ہوتا ہے مجھے سب دیکھ کے تو وہ ایسی بات ہوگی کہ مان لی جی کہ میلہ لگا ہوا ہے میلہ لگا ہے کہ اور آپ میلے میں جا رہے ہیں میلے لگا دیے اور آپ کو تیار ہونے میں پانچ گھنٹے چھ گھنٹے لگ گئے اور تب تک وہ میلہ ختم جب تک آپ تیار ہوئے وہ میلہ ختم ایسے یہ زندگی کا میلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا کب پتہ نہیں چلتا آپ تیاریوں میں لگے ہیں بنا مطلب کی تیاریاں ہیں بنا مطلب کی سامان کو بٹو بٹوڑنے میں لگے ہیں کہیں آپ کو نہیں جانا ہے آپ کو سارا سامان چھوڑ دینا ہے جہاں بھی جانا ہے اس کے لئے تو بھی آپ اتنی قوائد کرتے ہیں اس سے باز آئیے اس پر کابو پائیے اور بھوان کے دھام لوٹنے کا پریاس کیجئے بہت سندر شلوک شیمت بھاگ وطم کا گیار ما اسکند اور اس کے بیس بھکتی جاگرد نہیں ہو جاتی تب تک اس کو ویدوں کے نیموں کا پالن کرنا ہی ہوگا شاستروں کے جو ویدھی ویدھان ہیں ان کا پالن کرنا ہی ہوگا بہت سیری سی بات ہے اور بہت سی 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 کہ جب تک جیب کا من سکام کرموں سے نہیں بھر جاتا سکام کرتے ہیں وہ سکام کرم ہے یعنی پھل پر آپ کی نظر رہتی ہے اس کا یہ پھل ملے گا میں یہ کروں گا تو یہ پھل ملے گا یعنی کہ میں لوگوں کو پانی پھلاؤں گا تو مجھے سوارگ جانے کا موقع ملے گا آپ جو ہے آپ کی جو نظر ہے اس کرم سارے آپ کی سارے جو آپ کہتے ہو بڑے اچھے ملم میں آورن لپٹاتے ہو ہر چیز پہ کہ میں تو اپنا فرض نبھا رہا تھا مجھے کے بات یہ فرض نہیں وہ آپ کی اندر ترپتی ہے آپ کا بچہ اچھے نمبر لائے گا تو آپ کا نام ہو گا ریپوٹیشن ہوگی بھائی پڑوسیوں سے آپ سینہ پھلا کے بول سکتے ہیں ہاں بھائی میرا بچہ دیکھو اگر 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 بچہ نے دیکھے ڈیبیٹ کامپپٹیشن میں فرس پرائز جیتا آپ اپنا گرب سے بول سکتے ہیں سینہ ٹھوک کر کے یہ اندر ترپتی ہے سینس بول سکتے کہ میرا بچہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے میرا بچہ بہت بڑا میتھمیٹیشن ہے سائنٹسٹ ہے نہیں تو آپ ان کو امریکہ بھیز دیتے ہیں آپ بڑھاپے میں اکیلے رہتے ہیں جیمن کارتے ہیں دکھی رہتے ہیں بہت کوئی آپ کے سکھ اور دکھ میں آنے والا نہیں ہے کبھی بچے کا ایمیل آ گیا کبھی اس نے فون کر دیا بس لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا پاتے ہیں بھائی دیکھیں میرا بچہ امریکہ میں ہے اتنا کمار رہا ہے تو آپ کو اسے کوئی سکھ نہیں ملا یا سکھ کی آکانگ شاپ کر رہے تھے وہ سب نہیں ملا آپ کو ملا کہ آپ اس بارے میں لوگوں کے سامنے ورن کر سکتے ہیں وہ آپ کا personal سکھ ہے بچے کا life صدر یا ٹھیک ہے نہیں صدر کوئی بچے کا life کیا صدر اگر وہ ایک ڈاکٹر ہے بچارہ سووہ کی بھی shift کر رہا دن کی بھی shift ماتا پتا کی بات آج ماننی ہے آپ کو ایسے کسی بھی عتیتی دیو بھاو یہ ماننا ہے کہ عتیتی آپ کے دیو ہیں سب چیز آپ کو سارے ریتی ریواج ماننے ہے سارے ریشیوں کے رن آپ کو اتارنے ہے یہ جتنے دیوی دیوتاؤں کے رن پتروں کے رن اتارنے ہے کتنے سارے آپ کو کرنے ہے کرنے ہی پڑیں گے لیکن اگر آپ کا من سکام کرموں سے بھر گیا آپ اوپ گئے ارے اس سے کیا سکھ ملائے مجھے آج تک جو آگے ملے گا آج میری عمر سات سال ہو گئی ستر سال ہو گئی لیکن آج اگر آپ یہ سوچتے ہیں اور پھر آپ بھگوان کے ناموں کا شمن کرتے ہیں تو آپ جب کرتے ہیں تو آپ کی بھگتی جاگرت ہو جاتی ہے تب آپ کو کسی نیم کا پالن کرنے کی ضرورت نہیں جو بھگوان کے شرناغت ہو گیا پھر اسے کسی شرناغت ہونے کی ضرورت نہیں ہم کی کرتے ہیں کہ ہم دنیا وی لوگوں کی شرناغت ہو نہ پسند کرتے ہیں بڑے بڑے نیتاؤں کی بڑے امیر لوگوں کی کہ کل کو ہاری بیماری میں تکلیف میں یہ ساہتہ کر دیں گے کچھ ہو جائے گا ہاں ہمارا بھی نام ہو جائے ہمیں بھی کچھ بینیفٹ ہو جائیں گے ارے کتنا بینیفٹ لوگے سب سے بڑی بینیفٹ کو بھول رہے ہو سب سے بڑا بینیفٹ سب سے بڑا لاب ہے کہ آپ ایک انسان ہو منوشی یونی آپ کر دیا ایک ماتر اس اندھیرے کوئے میں ایک ماتر گیٹ تھا وہ تھا منوشی یونی کا وہ آپ برباد کر رہے ہیں اسے مت کیجئے واپس بھگوات دھام جانے کا فریاس کیجئے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی کالر ہے بات کرتے ہیں نمسکار ہاں جی کیا نام اپنی اندرترپتی کیلئے کچھ بھی کرتے اگر اگر میں اپنے ماں باب کی سیوہ کرنا چاہتے ہوں اسی لئے میں پڑھ رہی ہوں مجھے کچھ پیسے نہیں کمانے کیا یہ اندرترپتی ہے اچھا ماں باب کی سیوہ کرنا چاہتی ہو تو پیسے کمائے بگیر کیسے کروگی سیوہ صرف وہ تو ٹھیک ہے صرف جیون کے لئے تھوڑے بہت پیسے چاہیے بچ دیکھو یہ اندرترپتی نہیں یہ تو سروائیول ہے سمجھ رہے اندرترپتی یہ ہوا کہ آپ پیسہ کمانا چاہتے ہو اور بہت پیسہ کمانا چاہتے ہو سمجھ رہے کہ ہاں میں یہ کروں اور یہاں جاؤ ورل ٹور پہ جاؤ میرے پاس ایک سندر سا گھر ہو یہ ایک بات جو پڑھنا ہے وہ تو ضروری ہے کیونکہ آپ سروائیول کرنا ہے بھگوان نے آپ بودھی دی ہے اور آپ سروائیول بھی کرنا ہے جینا ہے جی جی بھگوان 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 کی سیوہ میں لگایا کسی بھی روپ میں وہ سب آپ نے کیا ساتھ میں آپ سیوہ بھی کر رہی ہیں تب تو یہ ٹھیک ہے تب تو یہ آپ صحیح رہ پہ ہیں پرانتو آپ نے اپنی ساری کرتویوں میں سے بھگوان کو منس کر دیا بھگوان کو باہر نکال دیا یہ مان تو وہ اندر ترپتی نہیں ہے اندر ترپتی وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ سنس گریٹیفیکیشن کر رہے ہو جبردست روپ سے کمار رہے ہو اور آپ سوچتے ہو کہ ہاں اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا اور دیکھا جائے تو جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کی سیوہ کریں گے تو یہ بھی آپ کو سکون ملے گا نا سیوہ سے وہ بھی ایک طریقے کی اندر ترپتی ہے کیونکہ یہ شریر یہ یہ ماں باپ اور یہ جو آپ کی آتما سب کچھ تو بھگوان کا انش ہے اس میں سے اگر بھگوان کو منس کر کریں گے تو یہ اندر ترپتی ہاں اور اگر ہم سنو سنو اگر دھمانا تو کیجئے ضرور لیکن اس میں سے بھگوان کو منس نہیں کیجئے ہر چیز ایسے کیجئے جس میں آپ بھگوان کو جوڑ سکیں بھگوان کو بن لیجئے اپنے ہر کام میں تب یہ بھگتی ہے ہمارے ساتھ ایک شوطہ ہم بات کرتے ہم نمس 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 میرے نام انجو ہے میرا ایک پریشن ہے جیسے آپ نے کہا سکام کرم کہ ہم اپنے اندری تبتی کے لئے جو بھی کارے کرتے ہیں وہ سکام کرم کہلاتے ہیں جس آپ فل کی اکانگ شکر کرتے ہیں تو جیسے کہ اگر ہم یہ سوچے کہ میں اپنے بچوں کو بھگت بناوں تو یہ کسی بھی بیکتی کو گرو پیتا ماتا بننے کا ادھیکار نہیں ہے اگر وہ یا پتی بننے کا ادھیکار نہیں ہے اگر وہ اپنے جو اس کے اوپر آشرت لوگ ہیں اسے بھگوان کے دھام جانے کا راستہ نہیں دکھاتا تو آج جب آپ دیکھیں سماج میں اسی پرکار کے لوگ ہیں جنہیں سویم نہیں پتا کی کیا فرق ہے سوارگ میں اور ویکنٹ لوگوں میں اتنا ڈیفرنس نہیں پتا انہیں بھگوان کے بارے میں نہیں پتا بھگوان کون ہے اور بھگوان کی پرابرٹیز ہونی چاہیئے کچھ نہیں پتا چیٹ ہوتے ہیں لوگ چیٹ کرتے ہیں کیونکہ چیٹ ہونا چاہتے ہیں وہ نیموں کا پالن نہیں کرنا چاہتے وہ سستے میں سب کچھ پانا چاہتے ہیں تو اسی لئے دنیا چیٹ کرتی ہے تو آپ جو بول رہی ہیں وہ ہمارے شاستر کہتے ہیں کہ ماں باپ کا یہ پرثم کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ شکشہ دے کہ تم کو بھگوط دھام جانا ہے اور اس کے لئے تم ساتھ ساتھ جو تم پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے تم بھائی بیٹ کر کے دو گھنٹے تین گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہو اگر بیٹ کر کے آدھے گھنٹہ ہری نام لے بھگوان کی نام کی مال کر ل یا بھگوان کی کثہ پڑھ ل یا بھگوان کے بارے میں چرچہ کر ل تو کیا سمجھ سمجھ لیکن چونکہ ماں باپوں کو جانکاری نہیں کسی بھی چیز کی شاستر کو لوگ مانتے نہیں جانتے نہیں ہر کوئی بولتا میرے انسار میرے مط انسار تو جب ویکتی اپنے کو بھگوان مان لیتا رو سوستا ہے میرے مط انسار تو سب ماملہ گربڑ ہو جاتا ہے تب وہ آگے کی جنریشن کو کچھ دے گا نہیں اور پھر وہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیں آج کی جنریشن بگڑ رہی ہے لوگ بگڑ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیسے کلیوگ آ رہا ہے آپ چاہے تو آج ہی یہ کلیوگ ستیوگ میں بدل سکتا ہے اگر آپ سویم بھگوط چیتنا سے یکت ہو اور اپنے آشتوں کو بھگوط چیتنا سے یکت کر دیں بھگوان کے نام کی مالا کریں بھگوان کے نام کا کرتن کریں بھگوان کے نام کا رس آپ لے اور سب کو بانٹیں تو میرے خیال سے کلیوگ رہے نہیں کلیوگ کی کالیوگ رہے گا بھی تو آپ اپر بھاویت رہیں گے تو کتنا سمپل سا طریقہ ہے لیکن لوگوں بچوں کو بھگت بنانا چاہیے لیکن بچے تو نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ سکول میں ایسا اٹموسفیر نہیں ہے بچوں کو پڑھائے نہیں جاتا بچوں کو پتہ ہی نہیں آتما کیا ہے وہ بڑھے ہونے لگیں گے تو وہ ٹی وی میں جان دیتے ہیں تو کیا بچوں کو مطلب فورس کرنا چاہیے کہ تم ٹی وی مات دیکھو نہیں فورس بلکل کیوں نہیں کرنا چاہیے بچہ آپ کا کوئے میں گرنے جا رہا ہے تو آپ اسے فورس کر کے واپس نہیں لاؤگے کوئے میں گرنے تو آپ یہ سجو بچے کو فورس کیا آپ اس کو دو چھار سیلیکٹید اس کے کارٹون وارٹون جو بھی دیکھتا ہے چوٹا موٹا ایک دو اس کو دے دی جی فریڈم لیکن باقی میں اس کو اتنی سندر سندر کہانیاں بھگوان کے بارے میں کہانیاں سنائی ہر بچہ کہانی میں رس لیتا ہے نہیں ایسا ہوتا تو جو کارٹون فلم بنتی ہیں وہ کیوں اتنے پاپلر ہوتے ہر بچہ کہانی بچے جو ہمارے ہیں وہ بڑے ہیں آچھا بہار مطلب ایک تو 11th میں ایک 13th میں ہیں اب ان کو کیسے اس پرائی میں موڑا جائے یہ ایک ایسی عمر آجاتی جہاں بڑا ہنڈل کرنا مشکل ہوتا ہے ٹینیجر بچوں کو یہ تو میں آپ سے اگری کرتی ہوں لیکن اب لیٹ تو چھوٹے سے بچوں کو ڈھالنا شروع چاہیے لیکن انہیں بھی آپ موڑ سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں ایٹماسفیر بنائیے بھگوات کثاث سنیے شام کو بھگوات بھگتی کیجئے انہیں بھی انوال کیجئے آرتی دکھائیے تو ان کو بھی دیجئے اور انہیں بھگوان کو لگائی بھوک کھلائیے تاکہ اندر ان میں پریورت آنا شروع ہوگا جب آپ یہ سب کریں گی تو ایک سکت پریورت محسوس ہوگا کچھ ایک مہین کریں کیونکہ آپ صحیح راستہ جانیں گے تو آپ کسی کو صحیح راستہ دکھائیں گے تو ضروری ہے کہ آپ اسے ضرور جانیں اور ہمارے ساتھ کچھ شوتا ہیں بات کرتے ہم سے سمسکر 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 جی سکر سکر کون بولی ہاں میں سنتوش وری ڈاو سنتوش کہو آپ سنتوش سنتی آرہی ہوں اور میرے دماغ میں ایک ہی سوال ہے جس کا مجھے بہت پریاث کرنے پر بھی جواب نہیں ملتا اور جب سے میں آپ کا پروگرام سننا شروع کیا میرے پاس یہ ہی سوال ہے میں آپ سے کہا تھا کہ اپنے پیتا جی کو اپنے ہاتھ میں کھویا تھا انہوں نے میرے ہاتھ میں گیا تھے تو اتنے سانوں کا بندن تھا وہ ایک سکن کے اندر ختم ہو گیا اس کے بعد کیا ہے میں نے تب بھی آپ سے پوچھا تھا مرنے کے بعد ہمارے شریر کا کیا ہوتا ہے اور آپ نے کہا کہ مرنے کے بعد کی بات ہے وہ ایک الگ سوال ہے لیکن جب ہم جیویت ہیں ہم ان کو حریدوار لے گئے تھے ہم نے ان کے اندر جب ان کی پھول جب نے تارے اس کی اندر میں نے چیز دیکھی تھی جیسا بھگوان ہمارے اندر ہے جس ہم آتما کہتے ہیں اب آپ دو چیزوں کی بات کرتے ہو ایک آپ آتما کے سکھ کی موت ہے لیکن ایک پچھو بھی تو مرتا ہے اور ایک ملشی بھی مرتا ہے دونوں میں انتر کیا ہے بہت سندھر بات کہی آپ نے دونوں میں انتر کیا ہے تیسرا بہت سارے پشن آپ پھلے ہم دو کی بات کر لیں میں بھول جاتی ہوں میں بھی تو انسان ہوں نا مطلب اتنی چیزوں کو جیسے بہت گرد میں تھی بہت اندکار میں تھی بات اجیانتہ کا اندکار تھا میرے اندر یقین جانی ہے جب میں ان بات کو سنا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ it is just a lack of awareness to reach to the God yes اگر ہمیں وہ awareness ہو جائے منزل بہت سامنے ہے بہت دور نہیں آپ کے اندر ہی بیٹھ ہے منزل آپ کے پاس ہے na Bhagwan آپ کے اندر ہردے میں ویراج مان ہے اور دیکھیں ہردے میں دو دو پکشی رہتے ہیں ایک آتما اور ایک پرماتما ٹھیک ہے نا ہماری اپنیشاد یہ سب بتاتے ہے شریر شریر تو میں آپ کو بتاتے ہوں سنو نا شریر تو پنچ بھوت تطپکہ بنا ہوا ہے اگنی آپ دیکھیں آپ کے بڑی میں ٹیمپریچر ٹیمپریچر آپ کے بڑی میں رہتا ہے اور وہ اوپر نیچے ہو جاتے تو آپ بیمار پر جاتے ہیں ایک کون وہ ٹیمپریچر مینٹین کرتا ہے کہ اتنا ہی ہوگا تو آپ کا نومل ہے اور پھر اس سے اوپر چلا گیا تو آپ کو بخار ہے یا کم ہو گیا تو بھی ماملہ گربت ہے تو یہ اگنی ہو گئی اور پھر آپ کے اندر جل رہتا ہے تو یہ پانچ تطو ہے اس سے شریر بنا رہتا اور مزی کے بات یہ کہ تب ہوا جب اس میں آتما آئی جیسے کہ جانوروں کے اندر بھی تو سنو تو وہی تو میں کہ رہی ہم اور ان میں فرق بدھی کا ہے آپ میں بہت 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 بدھی دی ہے بھگوان آپ جانوروں سے گرے برنہ سوچو کتھا کتھا اچھے سونگ سکتا ہے اور بڑی ماملوں میں گرے ہوئے ہیں تو لیکن تب بھگوان نے ہمیں ایک سہولیت دی ہے اور وہ ہے بڑی ہی وکثت بدھی فرس پلاس بدھی اس کا غلط استعمال اگر ہوگا تو آپ ایک فرس پلاس چور بن جائیں گے اور اپنے جیون کو برباد کر لیں گے اسی کا اگر بہت اچھا use ہوگا تو آپ ایک فرس پلاس ڈیووٹی بن جائیں گے بھکت بن جائیں گے تو یہ بدھی کا فرق ہے پلاس اس بدھی کو اگر آپ صرف اندر ترپتی میں لگایا یعنی چار باتیں ہوتی سونا کھانا بھائی سے رکشہ کرنا اور میتھون کرنا یہ چار باتیں جو جانور بھی کرتے اور انسان بھی کرتا یہ شریر کی آبشکتہ ہیں میں یہ نہیں کریں نہ کروں کرنا ہے کیونکہ شریر کی آبشکتہ ہے لیکن جو پانچوی چیز آ جاتی ہے وہ بھگوان کی بھگتی جانور نہیں کر سکتے وہ آپ کر سکتے ہو جانور واپس نہیں جاتے بھگوان کا نام لے سکتے بیچارے اور واپس نہیں جا سکتے بھگو دھام آپ بھگوان کا نام لے کے جا سکتے ہو ہری کرشنا ہری کرشنا 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 کیونکہ وہ ہمارا لکش ہے بھگوان یہی جانور جب آپ یہ کہتے ہو منوش شریر ملا ہے جانور بھی مریں گے ہم بھی مریں گے اور مرنے کے بات کچھوٹ مرنے تو یہ اچھی بات ہے اور کچھوٹ مرنے مرنے کہ آپ جو کام کر رہے کرتے رو لیکن بھگوان کی بھگتی کو مت چھوڑو تو مجھے لگتا ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایک اور ہمارے ساتھ کالر اس سے پہلے اس سے پہلے کیوں چرے جائیں ان سے بات کرتے نمسکار نمسکار لگتا ہے کہ ہماری بارتال کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی تھی تو وہ لائن پہ نہیں کوئی بات نہیں تو ایک اچھا سوال انہوں نے اٹھایا بہت سندر سوال تھا کہ شریر اور آتما میں کیا فرق ہے آتما بھگوان کا انش ہے اور شریر بھگوان آپ کے لئے گڑھتے ہیں تاکہ آپ اس میں چلے جائیے آپ کو آپ کرموں کے انس شریر پرافت ہوتے ہیں اور بھگوان اہیتو کی کرپا کے کارن آپ ماند جیون پرافت ہوتا ہے یہ والا جیون جو اب آپ کے پاس ہے اہیتو کی کرپا یعنی without any ریزن جب دیاغر کے بھگوان آپ پر کرپا کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی سندر شریر پرافت ہوتا ہے اور اس کا اپیوگ اگر آپ پھر بھوگ میں کر دیتے ہو تو آپ پھر سکوئر ون پہنچ جاتے ہو اور سب کچھ اپنے ہاتھ سے خراب کر لیتے ہو پورا اپنا جو بھوش ہے اسے چاپٹ کر دیتے ہم لوگ جب ہم صرف اندرتفتی کی بات کرتے ہیں اور اندرتفتی میں لگے رہتے ہیں آنکھوں کا باقی انگوں کا تو وہ سب نہیں کرنا چاہیے بھوان کا دھیان کیجئے تاکہ آپ واپس جا سکیے ہمارے ساتھ ایک کولر ہے دیکھتے ہیں یہ سمیں ہے ہمارے ساتھ نمسکار نمسکار جی جی بتائیے میں گردان سے بھول رہا تھا آپ کا شب نام میرا نام لالیت بھولو میں کہہ رہا تھا کہ شریف کرسن جی نے گتا میں کہا یوگ اکشم یوگ یوگ شیم بہا میں پہلے یوگ ہوگا اس کے بعد شیم ہوگا شریف کرسن جی ہمارے یوگ گرو ہیں اور انہوں نے بھی سید یوگ کیا ہے کھیل کھیل میں انہوں نے بھی ہمارے اندر کھولے لینی شکتی ہے ہمیں ہمیں اپنا آتم شاکش شاہدکار پراب کرنا چاہی ہے سیلف ریالائزیشن اور آتم شاہدکار کی جو پریبھاشا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے پہلے یہ جانے کہ آپ آتم ہے آپ شریر نہیں ہے آتم ہے شریر نہیں ہے جیسے مان لیجے کہ سائنٹس نے بہت بڑا ویگیانکو نے بہت بڑا ایروپلین بنایا ہے بہت بڑا ایروپلین ہے اب اگر اس میں پائلٹ نہیں آئے گا پائلٹ نہیں چلائے گا اسے تو ایروپلین تو دھرہ دھرہ رہ جائے گا پائلٹ ہو گئی آتم اب آپ شریر ہو گئے بہت بڑا یندر بہت بڑی مشین ہے complicated مشین اب یہ مشین چل ہی رہی ہے آتم کی وجہ سے کیونکہ چیتنا آتم کی وجہ سے آئی ہے آتم گئی سارے آپ نشپران ہو گئے بینا چیتنا کی ہو گئے سب بکار ہو گیا تو یہ جاننا کہ آپ شریر نہیں ہے آپ دے ہی ہیں جس نے دے کو دھارن کیا ہے آپ آتم ہے جس نے شریر کو دھارن کیا ہے یہ جاننا آتم ساکھ شادکار کی شروعات ہے یہ آدھی آتم جو جرنی ہے آپ کی یاد رہ ہے اس ہمیشہ یاد رکھئے اور اس پر منن کریے اور اس پر عمل کریے اس سے ہوگا کیا آپ صحیح دشا میں اپنے قدم رکھ سکیں گے نیس دن برسط نین ہمارے صدار رہت پاوس رتو ہم پر جب سے شام سکھ جب سے بھگوان چلے گئے مطرہ تب سے ہمارے جو نین ہیں وہ نس دن برستے ہیں اور ہمیشہ ہم پر برساط کی رتو جاری رہتی ہے برساط ہمیں دھگو تی رہتی ہے ہماری آنسوں کی برساط بہت ہی سندر بھاو گوپیوں کا اور ایسے ہی بھاو ہمارا ہونا چاہیے بھاگوان سے ویرہ رس میں جوڑے رہنا چاہیے برحال ہمارے ساتھ ایک شوطہ ان سے بات کرتے ہیں نمسکار نمسکار بھاو چی ہاں جی تھوڑا تیز بولنا میں سیسن بولا ہوں میرا پرس ہے کہ ہمارا ساستر میں کیا گیا ہے ہم جو سنبھو کرتے تو سنطان اتھو دی کرتے بلکل سنبھو ایک سوال آ رہے جیسے میں نے کہا ساتھ میں لکھا کہ بھرم جو برمچاری کے اندر جاتا ہے جو آرنا آتما کے روپ میں ان آتما کیا گتی ہوتی مطلب ان کا آتما اچھا تو پہلے سوال جواب دیکھیں جو ہمارا جو پورا ویڈک سیویلائزیزیشن ہے نا وہ نو سیکس پر آدھارت ہے آپ دیکھئے چار آشرم بتائے گئے ہیں برمچاری آشرم ہوتا ہے جو پچیس سال تک ہوتا ہے زیرو سے پچیس سال تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی بتائے گیا کہ آپ ستری کی طرف نہیں دیکھیں گے نا ملن کی تو بات ہی الگ ہے اس کے بعد جو تیسرا آشرم ہے وانپرست آشرم اس میں بھی بتائے گیا ہے کہ آپ صرف بھگوان کی بھکتی کریں پتی اور پتنی آپ اس میں ملن نہیں کریں گے سنیاس آشرم اس میں بھی بتائے گیا ہے کوئی میتھون سکھ آپ نہیں بھوگیں گے تو آپ دیکھیں گے جو ویدک سویلائزیشن ہے وہ اس اندر ترپتی کو بہت نکرشت مانتا ہے آج کی سویلائزیشن میں یہ پرائیم ہو گئی ہے کتے بیلیوں کی طرح میتھون کرنا یہ پرائیم ہو گیا ہے لیکن ہماری سبھتا ہے اس کے خلاف ہے اسی لئے چونکہ یہ شریر کی عوش رکھتا ہے اسی لئے گریہ سمبوک کریں گے بچوں کے پرائپتی کیوں تاکہ آپ کی چیتنا کلوشت نہ ہو ملن نہ ہو جائے آپ کی چیتنا دیکھئے اگر آپ جیسے فیمیلی پلاننگ کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتے ہوں کہ I'm against it no I'm not I'm personally not لیکن جو شاستر کہتے ہیں چلو میں آپ کو شاستر کہتے ہیں شاستر کہتے ہیں پورا جو civilization ہے ہمارا ویدک اس کا مطلب یہ کہ آپ چیتنا ہے بڑی صاف ستری رہے بھگوان کے دھیان میں آپ مغن رہے کیوں تاکہ جب بھی آپ کے مرطی ہو تو آپ بھگوان کو یاد کر سکیں مطلب گریہ ساشرم بھی اس طرح مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بھگوان کو بیچ میں کیندر بندو بنا کر اپنی گریہ ستی کا پالن کر پتی پتنی دونوں اٹھ کر رہے مانگل آرتی بھوگ لگ رہے بھگوان کے دیو ناموں کی مالا کر رہے شاہ پڑھ رہے ہیں اور آپس میں مل بھی رہے بچے بھی پیدا کر رہے بچوں کا پالن بھی کر رہے بچوں میں اچھی شکشہ ڈال رہے ہیں تو یہ تو ہوتی گریہ ہستی آج گریہ ہستی آپ جو بولے دوسری بات تو آپ سمجھ گئے نا تو ہم کانٹر سیپٹیس بھی یوز کرتے ہیں تو ہم کام تو وہی سب کریں گے دماغ تو وہی رہے گا نا تو ساری جو قواید ہے وہ یہ ہے پریاس یہ ہے کہ ہمارا دماغ وہ نش کلوشت رہے مطلب اس میں سے جتنے شریردھارن کرتے ہیں تو اس طرح سے ایک بہت ایسا پریشن جو کہ لی کہ کام پریشن تھا کہ آج ہم اندر ترپتی کے مائنے وہ بدل گئے ہیں اور صرف کتے بلیوں کی طرح سمجھ کرنا اگر اسے ہی ہم اندر ترپتی مانتے ہوں اور اسے ہی کہتے کہ یہی کلچر ہے یہی آج کی سب بیدہ ہے تو ہمیں دوبارہ سوچ نا چاہیی کیونکہ یہ سب ہم کریں گے تو ہمارا جو اگلا شریر ہے وہ بھی اس طرح کا بھگوان دے دیں گے کہ آپ بینا رکھے بینا پردے کہ یہ سب کرو تو یہ مانتے جیون کا دھے نہیں ہے پہچان نیک کوشش کیجئے اپنا دھے ہمارے ساتھ ایک شوتہ بات کرتے ہی سے نمسکار اچھا عجیب بات ہے کیونکہ میں سوچ نہیں سکتی تھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجھے سنتے بہر آرہ بتاؤ کیا کچھ بھگتی جگانے کے لئے آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ کو کچھ ویدوں کے رول فالو کرنے ہوتا شتالے تو ایسا میں نے نہیں بتایا تھا میں نے جو بتایا تھا بلکل الٹا بتا تھا میں نے کیا بتا تھا کہ جو شلوک تھا وہ یہ بول رہا تھا کہ ویدوں کے رول تب فالو کرنے پڑتے اگر آپ میں بھگوان کی بھگتی نہیں ہے اگر آپ بھگوان کی بھگتی نہیں کر رہے ہیں بھگوان سے پریم نہیں کر رہے ہیں مہامنطر کا جاپ نہیں کر رہے ہیں یا کیرت نہیں کر رہے ہیں یا بھگوان کی پریم میں آپ کی آنسو نہیں نکل رہے تو آپ سارے نیموں کو فالو کرنا پڑے سارے رشیوں کے رن چکانے پڑے دھیان سے سنا کرو جب سنو نا تو دھیان سے سنو کہیں ارث کا انرث نہ ہو جائیں ایسے ایک سجن تھے کوئی ابھی میں نے کوئی فون سن رہی تھی کہ جیو کا انش ایشور ہوتا ہے میں کہ بھگوان کہ ممی ممی انشو جیو لوگ یعنی جیو میرا انش ہے انہوں نے بلکل انشو انشو ہوتے سب انشو سنو سنو جو سنیے جو آپ بتایا جا رہا ہے تو یہ سارے کرم کان آپ کو اس لئے کرنے پڑیں گے کیونکہ آپ بھکتی نہیں کرتے تو آپ کرنے پڑیں گے نہیں تو مجھے کوئی ور کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے مل گئے ہیں تو ٹھیک ہے نا کرتا اسمی ورم نہ آجے میں آپ کو دیکھ کرتا کرتا ہو گیا دھنے دھنے ہو گیا اب مجھے کسی ور کی آوشکتہ نہیں تو اتنا پریم کروگے نا بھگوان سی تو آپ نشکام ہو جاؤگے مطلب نشکام پریم کرو نا وش نسٹ مط رکھ دو بھگوان کے آگے میری studies اچھی ہو جائے میں یہ کر دوں میں وہ کر دوں جو تمہیں کرنا ہے وہ تم کروگے جو پرارب میں ہے اگر تمہارے پرارب میں کچھ بننا لکھا ہے کہ فلا فلا بننا ہے تو بنی جاؤ تو جو پرارب میں وہ ہوگا پر کوشش کرنا آپ کا فرض اور آپ کا سوال اچھا تھا مگر دھیان سے سنائے کیجئے پروگرام ٹھیک ہے میں آپ کوشش کر رہا تھا اس لئے کوئی بات نہیں چلتا ہے چلتا ہے نمس حریکش تو چلیئے بہت اچھی بات ہے چھوٹے بچے بچے اس سنتے ہیں کیونکہ یہ میرے لئے ایک آش چلے ہوتا ہے کیونکہ شاید میں یہ سوچتے تھی کہ ٹینیجر بچوں کو کچھ اور سبجک زیادہ پسند ہو مگر اگر کسی کی روچی بھگوان کی بھکتی میں ہو جاتی ہے شروع بات سے ہی تو اس کا جیون جو ہے بلکل دھنے ہے کیونکہ وہ انتطہ بھگوان ضرور جائے گا ایسے پریان ضرور کرے گا